السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہوں ساتھیوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عفیت سے ہوں گے ساتھیوں آج کرناٹکہ سے پیدل حج پر جانے والا یہ شخص اور ہر شوشل میڈیا پر اس کے چرچے ہو رہے ہیں الگ الگ تفسیریں کر رہے ہیں لوگ باگ لیکن آج میں ان لوگوں کو یہ بات بتانا چاہوں گا یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ پیدل آج کے دور میں حج پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یہ بات ایک الگ ہے دوسری بات ان لوگوں کے لئے سبق ہے اور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی بستی میں رہ کر بھی دس بیس میٹر دور مزید تک نہیں جا رہے اور یہ شہاب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ نے اس کو ہمت دی اور طاقت دی ہے جو آج تمام شوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے پیدل حج پر جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ پیدل آج کے دور میں حج پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس کو ہم مصبت پہلو سے دیکھیں تو یہ ان لوگوں کے موہ پر تماشا ہے جو آج اپنی بستی میں رہ کر بھی مسجد تک نہیں جاتے صحیح سالم ہے نہ ان پر کوئی مصیبت ہے نہ کوئی پریشانی ہے لیکن پھر بھی مسجد تک نہیں جاتے وہ لوگ سوچے اس بارے میں شہاب کا یہ خاموش پیغام ہے ان لوگوں کے لئے جو مسجد تک نہیں جاتے اپنی بستی کے اندر رہ کر نماز نہیں پڑھتے خاموش پیغام ہے ان لوگوں کے لئے وہ ذرا غور و فکر کریں اس بات پر یہ شہاب جو حج پر جا رہا ہے یہ ان لوگوں کو سبق بھی دے رہا ہے کہ تم اپنی بستی میں رہ کر بھی مسجد تک نہیں جا رہے اور میں کئی ملکوں کا سفر کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر دینے جا رہا ہوں غور کریں اس چیز پر وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اپنی بستی میں رہ کر دس بیس میٹر کی دوری پر نہیں جا پاتے وہ ذرا گور کریں میری اس بات کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو نماز کی پاوندی نہیں کرتے اور اپنی بستی میں رہ کر بھی نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ بھی آج شہاب کی تعریف کر رہے ہیں جو اپنی بستی میں رہ کر بھی نماز نہیں پڑھتے تعریف کریں ضرور کریں لیکن اپنے آپ کو بھی صداریں اپنے گریبان کے اندر بھی جھاکیں کہ اس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنے ملک سے کئی ملکوں کا سفر کرنے کے بعد حج پر جا رہا ہے اور ہم اپنی بستی میں دس بیس میٹر کی دوری پر رہ کر بھی نماز کو نہیں جا رہے ہیں مسجد کو نہیں جا رہے ہیں کہنے میں سننے میں کمی بیشی رہی ہو تو اصلاح کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ